آدمی کا سب سے بڑا مذہب ہے اپنی بی بی اور بچوں کی حفاظت کرنا قبول ہے یا نہیں قبول ہے یا نہیں قبول ہے کون ہے مانیش وادوا فلم میں کیسا کردارن بھاتیں نظر آئیں گے مانیش گدھرے پریم کا تھایا ایسی فلم رہی جس نے نا جانے کتنوں کو رولایا ہے تو وہیں کتنوں کی آنکھوں میں آنکھ روش کی آنکھ دیکھنے کو ملی دراصل اس فلم کی کاسٹ اور ان کی ایکٹنگ اتنی زبردست تھی کہ ہر کوئی جہاں امیشہ اور سنی کو ایک کپل کے روپ میں دیکھنے لگا تو وہیں فلم میں امیش پوری کی زبردست کھلنایا کو آلی ایکٹنگ میں سب کو ان کا ایک اصلی ویلن تک سمجھنے لگے جو ایک کلاکار کے لیے ایک فکر کی بات ہوتی ہے اور جب جب ایسے سنسٹم بدھوں پر کہانی بنتی ہے تو فلم کے کھلنایا کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ آڈینس انہیں اسی نگاہ سے دیکھنے لگتی ہے اب جیسے ہاں فلحال میں آئی فلم دکشمیر فائلز کے خلنایا کو جھیلنا پڑ رہا ہے پھر چاہے وہ کچھ ہندوؤں کے دھمکی بھرے کمنس ہو اب ایسے میں ہم سب کے بیچ 1971 کی انڈیا پاکستان کی جنگ کی کہانی لے کر آ رہے ہیں انیل شرما اپنی فلم قدر چوزے جس میں اس بار ہیرو ہیروین اور ان کا بیٹا تو وہی ہیں لیکن خلنایا کس بار کوئی اور نظر آئے گا جی ہاں 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 ایک میں فلم کی شوٹنگ ابھی لکھناوں میں چل رہی ہے لاؤ مارٹشنر کالج میں جس کو ایک پاکستانی کیمپ میں بدل دیا اب اس فلم کے شوٹ کے دوران یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ منیش وادوا اس فلم میں پاکستانی جنرل کا کردار نبھاتی نظر آئیں گے اور فلم کے کلائمیکس سین کو وہ کچھ اہم حصہ ہے ایسے میں ہم سبھی جانتے ہیں فلم کے کلائمیکس میں ہیرو ہیروین کے علاوہ جس کی پریزنس سب سے ایمپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ویلن اور منیش وادوا کی پریزنس سے یہ ساف ہے کہ وہ ایس بار اس فلم میں ایک حلنایا کی بھومی ککڑتے نظر آئیں گے آپ میں سے جن کو نہیں پتا منیش وادوا کون ہے ان کو میں بتا دوں منیش وادوا ایک بھارتیو فلم اور ٹیلیویشن ابھی نیتا ہے انہوں نے اپنے ابھینایے کاریئر کے شروعات میں سولہ سال کی عمر میں اومبائی تھیٹے سے کی تھی انہوں نے 1992 میں وشوی ودیالہ میں سر وشریشت ابھی نیتا کا فرسکار جیتا اسی بارش انہیں ہندی ناتک ستھی میں ابھینایے کے لیے کتشت بلراج سہانی ٹروفی بھی ملی انہوں نے اپنے کالیج کے دنوں میں ایک مائن پرتیوگیتہ میں دو سوان اور دو رجت پتک بھی جیتے پھر آیا ان کا کومیڈی سیریل خٹا میٹھا جس نے انہیں مومبائی تھیجر کے دنیا میں ایک ابھینایتہ کے روپ میں ستھاپر کیا انہوں نے جاوید زافری کے ساتھ ہم لے گئے تُم رہے گئے میں بھی کامل ہے ان کے پاس آنگن عمرپالی شکتیمان کوہنور اور راج کماراریان شوری اور سوہانی مٹوہ فول کمل کے اور چندرگبت موری جیسے کائی ٹیوی سیریلز بھی ہیں انتین داروائی میں انہوں نے چانکیا کہ اپنے چرطر کو ایک بہترین روپ دینے کے لیے اپنا صرف مندوائی جو ابھینای کے پرتی انہ کی کلا کو ثابت کرتا ہے انہوں نے دیبوں کے دیب مہادیگ میں فلموں میں وائز دبنگ سنگیت ویٹیو اور کل فلموں کے لیے آواز ابھینایتا میں بھی کام کیا انہوں نے شام بنے گل راہول دہ ہوپ رامکوگل ورما کے شبری اور دو اکٹوبر آدھی دوانہ نردیشت بولیورد فلموں جیسے وائز دفاؤگل چند میں بھی ہیرو کا کام کیا ایسے اہم انہوں نے مہان کلاکار اپنا کلا دکھانے والے ہیں اور اس فلم نے ایک ولم کی طور پر آئیں گے ایسے کے ساتھ میں بلک آپ سے لیتی ہوں ودا پھر ملوں گے آپ سگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے الویڈا موسیقی